پہلا تجربہ پہلا ہی کامیاب پاکستانی آپ دوسرے فائر کیے گئے کروز میزائل بابر 3 نے حدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا ترجمہ نے پاک فوج کے مطابق میزائل کو بہرے ہند کے زیرے آپ موبائل پلیٹ فارم سے لانچ کیا گیا جس نے کامیابی سے حدف کو نشانہ بنایا کروز میزائل بابر 3 سمندر سے چار سو پچاس کلومیٹر طویل فاصلے پر مار کر سکتا ہے بابر 3 روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ جہوری ہتھیار لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے میزائل کنٹرول اینڈ ایڈوانس گائیڈنس اور نیویگیشن سے لیس ہے جدید ترین ٹکنالوجی کے حامل بابر 3 ریڈار اور فضائی دفاع نظام سے بچ نکلنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے درجمان آئیس پی آر کے مطابق بابر 3 کے تجربے سے پاکستان سیکنڈ سٹرائک صلاحیت کے قابل ہو گیا ہے جبکہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل بھی ہو گیا جو عبدوز کے ذریعے جدید ترین کروز میزائل فار کرنے کی اہلیت رکھتا ہے بابر 3 کے تجربے سے پاکستان کا دفاع مزید مضبوط اور ناقابل تسقیر ہو گیا ہے اور دشمن پر لرزاتاری ہو گیا ہے پاکستان اس سے پہلے بابر 1 اور بابر 2 کا بھی کامیاب تجربہ کر چکا ہے کروز میزائل بابر 3 کے کامیاب تجربے پر صدر مملکت بزرعظم چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز اور آرمی چیف نے پوری قوم اور میزائل ٹکنالوجی کی ٹیم کو مبارک پات دی ہے سرزمین پاک کے دفاع میں ایک اور سنگمی پاکستان نے ٹکنالوجی کے شاہکار سب میرین کروز میزائل بابر 3 کا کامیاب تجربہ کر لیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامبر ایٹمی سائنس دان سمر مبارک من صاحب اور شبیہ صاحب آپ کے وقت کا جاننا چاہیں گے کہ بابر 3 کروز میزائل کے تجربے سے پاکستان کا دفاع کس قدر مضبوط ہوا ہے پاکستان نے پہلی دفاع رامر نے بھی بتایا ہے آپ کو ایک سب مرین سے کروز میزائل لانچ کی ہے جو کہ پاکستان کی سیکنڈ سپیٹ کیپ ڈلیٹی جو ہے وہ ہمیں پاکستان کو دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سب مرینز ہیں وہ کروز میزائل کیری کر سکتی ہیں سمندر میں جہاں مزید چاہیں وہ جا سکتی ہیں میزائل لے کے اور ہماری کروز میزائل ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے نوکلیر وارٹس لگے ہوئے ہیں اور عام کنونیشنل وارٹس میں لگ سکتے ہیں سب مرینز جو کہ سمندر کے سطح سے پہ کئی نظر نہیں آتی ہے سمندر کے نیچے نیچے تیرتی ہوئی کہ جہاں مزید چاہے جا سکتی ہے تو وہ دشمن کے لیے ایک بہت بہت خطرہ پیش کرتی ہے دشمن کے جو سمندر کے ساتھ ساتھ جو ستہ چاڑ رہی ہے بلد کوسٹ لائن اس کے کہیں بھی قریب سے جا کے اور وہ مسائل اندر لانچ کر سکتی ہے دشمن کے ملک میں اور سارے چارسو کلومیٹر اس کے رینج ہوگی تو آپ یہ دیکھ لیے کہ مشرق سے کرے یا مغرب سے کرے دشمن کی جو زمینی گہرائی ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے اور دوسری باری بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو سٹرائک کیفیبیلٹی ہے یہ ان کی مسائل سٹرائک کیفیبیلٹی کی زد میں کبھی بھی نہیں آسکتی انشاءاللہ جی ٹھیک بہت شکریہ سمر موارک مند ایٹمی سائنستان ایمیسائل تجربے کے حوالے سے ہمیں آنکھا